ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات کلاس روم غیب آسی کے بچوں کلاس روم غیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ما شاء اللہ کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ رب العالمین ماشاء اللہ تشریف رکھیں تشریف رکھیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ نور اللہ جی پیارے بچوں اور کرسمندی چنل کے ناظرین ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں مرحبہ کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں جس طرح کلاس روم میں مختلف سبجیکٹس ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے کلاس روم میں بھی مختلف یونٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے تو ہمارے کلاس روم میں مختلف یونٹس ہیں اور یونٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم بچوں کا کیا کرتے ہیں بچوں کا تعریف لے لیتے ہیں جی آپ کا نام محمد عثمان رضا اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد حسان رضا اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جی آپ کا نام محمد زازان اتاری محمد زازان اتاری بھی ہیں ہمارے ساتھ جی محمد افان اتاری محمد افان اتاری بھی ہیں ہمارے ساتھ اور ایک ہوتے ہیں ہمارے ساتھ سناخہ جو ہمیں کلام سناتے ہیں ناتِ رسول سناتے ہیں اور ہمیں جماتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کون ہے ہمارے ساتھ جی آپ کا نام محمد اسماعیل التاری سے انشاءاللہ آج ہم کلام بھی سنیں گے محمد اسماعیل التاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جی تو پیارے بچوں جیسے کہ آپ نے سنا کہ ہمارے اس کلاس روم میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں تو یونٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم درود پاک کی بہت پیاری فضیلت سن لیتے ہیں اللہ پاک کے پیارے رسول اللہ پاک کے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن جمعہ کے دن مجھ پر دو سو مرتبہ کتنی مرتبہ دو سو مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کے دو سو سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے وَاللہ کسی برکت ہے درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں آپ نے سنا کہ صرف دو سو مرتبہ درود پاک پڑھنے سے دو سو سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں حالکہ اتنی تو ہماری عمرے بھی نہیں ہیں نا درود پاک پڑھنے ہی کتنی برکت ہے جو کوئی جمعہ کے دن دو سو مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے دو سو سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اللہ پاک ہمیں خشو و خضو کے ساتھ خوبصورت انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جی تو پیارے بچوں اب چلتے اپنے پہلے یونٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآن ایک نالج جی تو قرآن ایک نالج میں آج ہم جس سورت کے بارے میں جانیں گے وہ سورت ہے سورہ مرسلات سورہ مرسلات سورہ مرسلات سورہ مرسلات یہ قرآن پاک کے انتیسوے پارے میں کون سے پارے میں ہیں انتیسوے پارے میں اس سورت کا نام مرسلات کیوں رکھا گیا اس لئے رکھا گیا کہ اس سورت کی پہلے میننگ جانتے ہیں اس سورت کی میننگ کیا ہے جنہیں لگاتار بھیجا جائے انہیں عربی میں مرسلات کہتے ہیں جنہیں لگاتار بھیجا جائے انہیں کیا کہتے ہیں مرسلات جیسے ہوائیں ہیں ہوائیں آتی رہتی ہیں فرشتے ہیں گھوڑے ہیں اور اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ والمرسلات آیا ہے اسی وجہ سے یہ صورت کا نام مرسلات رکھا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میری امی جان ام فضل نے مجھے پڑھتے ہوئے سنا تو کہا اے میرے بیٹے تم نے اپنی تلاوت کے ذریعے مجھے یہ صورت یاد کروا دی ہے تم نے مجھے یہ صورت اپنی تلاوت کے ذریعے یاد کرا دی ہے یہ آخری صورت ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی جسے آپ نمازیں مغرب میں پڑھا کرتے تھے اچھا اب یہ بھی جانتے ہیں اس صورت میں کیا کیا مضامین ہیں کیا ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے اس صورت کے شروع میں قسم کھا کر فرمایا گیا کہ قیامت ضرور واقع ہوگی اور اس دن نون مسلم یعنی غیر مسلم کو جہنم کا عذاب ہوگا اللہ کی پناہ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے ایمان و آفیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت نصیب فرمائے اور اس کے بعد اس صورت میں قیامت کے وقت کی کچھ نشانیاں بھی بیان فرمائی گئی ہیں پچھلی امتوں کے ہلاک ہونے کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے اور انسان کی پیدائش کے بارے میں بیان کیا گیا ہے پھر یہ بھی بیان ہوا کہ اللہ پاک دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے اللہ پاک کی نعمتوں کا انکار کرنے والوں کو اس کے عذاب سے ڈرائیا گیا ہے اور ایمان والوں کو ملنے والی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے پیارے بچوں اللہ پاک ہمیں سور مرسلات کو پڑھنے ترجمہ کے ساتھ پڑھنے اس کی تفسیر پڑھنے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کتنے خوبصورت کتنے پیارے پیارے مزامین ہیں قرآن پاک میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو پیارے بچوں قرآن ایک نالج یونٹ تھا جس میں ہم نے سور مرسلات کے بارے میں جانا اس ورڈ کی میننگ جانی اس کا نام رکھنے کی وجہ جانی یہ سورت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماغ میں پڑھا کرتے تھے یہ بھی جانا اس سورت کے مزامین کو پڑھا اللہ پاک ہمیں اس کو یاد رکھنے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکس یونٹ کی طرف اور ہمارا نیکس یونٹ کونسا ہے کون بتائے گا آئیں ناد پڑھیں جی نیکس یونٹ ہے ہمارا آئیں ناد پڑھیں جی تو پیارے بچوں یونٹ ہے ہمارا آئیں ناد پڑھیں انشاءاللہ اس میں ہمارا ساتھ اسماعیل بھائی موجود ہیں دیکھتے ہیں کہ آج محمد اسماعیل اتاری ہمیں کونسا کلام سنا رہے ہیں ایک آس سور میں مدینہ کی گلی ہو یا بات ہے ایک آس سور میں مدینہ کی گلی ہو تو سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک آس سور میں مدینہ کی گلی ہو 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 اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی گو محمد بھی میرے دل میں بسی گو ایک آس سور میں مدینہ کی گلی ہو سور میں مدینہ کی گلی ہو سور میں مدینہ کی گلی ہو محمد بھی میرے دل میں بھی میرے دل میں بھی میرے دل میں بسی گلی ہو مدینہ کی گلی ہو پیرے روتی ہوئے قائم باک پاندھا تجلی ہو جس وقت تکیرین میری قبر میں روح ہے اس وقت تکیرین میری قبر میں روح ہے اس وقت میرے لب پہ سجینا دے نبی ہو اس وقت میرے لب پہ سجینا دے نبی ہو ماشاءاللہ 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 تصور میں مدینہ کی گلی ہو تصور سے کیا مراد ہے؟ یعنی سامنے ہو تصور سے مراد سامنے نہیں تصور سے مراد ہے سوچوں میں ایمیجنیشن میں ہم سوچ رہے ہیں کسی چیز کا تصور کرتے ہیں تصور میں لاؤ کیسے آیا وہ؟ تو ایسے تصور میں ہمارے ہر وقت تصور میں مدینہ ہی مدینہ ہو اچھا نکیرین سے کیا مراد ہے؟ اس وقت نکیرین میری قبر میں آئے نکیرین سے مراد ہے وہ فرشتے جو قبر میں سوال کرنے آتے ہیں جو ہر کسی کے قبر میں سوالات کرنے آتے ہیں اچھا لب سے کیا مراد ہے؟ ہونٹ ہم لب سے کیا مراد ہے؟ ہونٹ ہونٹ مراد ہے لب کا ذکر کیا ہوا تھا اس شعر میں کہ اس وقت میرے لب پہ سجی ناتِ نبی ہو تو لب سے مراد ہو ہونٹیں دست سے کیا مراد ہے؟ دست دستگیر دست کہتے ہیں ہاتھ کو کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ کو چلیں اب اس کا خلاصہ سنتے ہیں ان اشعار کا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کلام کس کا ہے؟ امیر علیہ السلام شیخ طریقت امیر علیہ السنت بانی دعوت اسلامی عزت اللہ مولانا ابو بلال محمد علیہ السلام قادری دامت برکاتم العالیہ کا یہ کلام ہے اور بہت ہی پیارا کلام ہے اب اس کا خلاصہ سنتے ہیں کہ ایک کنڈیشن بیان کر رہے ہیں کہ کاش ایسا ہو ایک کنڈیشن بیان کر رہے ہیں امیر علیہ السنت کہ کاش ایسا ہو کہ ہمارے امیجن میں مدینہ کی گلیاں ہو اور دل میں مدینہ والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں ہو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم جیسا غم اتا فرما دو اور امام احمد رضا جیسا درد بھی اتا ہو اور فرما رہے ہیں کہ اور حضرت اوے سے کرنی رحمت اللہ علیہ وسلم جیسا عشق اتا ہو جائے اور کاش جلد ایسا بھی ہو کہ مدینہ کا مسافر بن جاؤں پھر ہمارا کافلہ بارات کی طرح مدینہ جا رہا ہو اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش ایسا ہو کہ جب سوال و جواب کرنے والے فرشتے میری قبر میں آئیں اس وقت بھی میرے ہونٹوں پر آپ کی ناتیں ہوں اور آپ کی تعریف ہو اللہ پاک یہ دعائیں امیر علیہ سنت دعامد ورکاتہ ملالیہ کے حق میں قبول فرمائے اور ان کے صدقے ہمارے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائیں جی تو پیارے بچوں یہ تھا یونٹ ہمارا آئیں اور اس کے مشکل ورز کی میننگ بھی جانی اب چلتے ہیں اپنے نیکس یونٹ کی طرف جس کا نام ہے دعا جی تو پیارے بچوں یونٹ ہے دعا کا اس میں ہم ایک دعا یاد کرتے ہیں سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دعا کب پڑھنے کی ہے پیارے بچوں ہمیں سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو جمعائی آتی ہے ہمیں یہ جمعائی یہ اچھی علامت نہیں ہے یہ سستی کی علامت ہے کس کی علامت ہے سستی بعض وقت سستی ہو رہی ہوتی ہے پھر جمعائی آتی ہے آپ کو بتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کرام کو جمعائی نہیں آیا کرتی تھی جب بھی جمعائی آئے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں جمعائی کو روکنا چاہیے جیسا ہم نے یوں کر کے دبا لیا روک لیا اپنے آپ کو روکنے کشک کی اور یہ تصور کریں یہ جو جمعائی مجھے آ رہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ وسلم کو جمعائی نہیں آیا کرتی تھی یہ تصور کرنے سے اور جمعائی کو روکنے کی کوشش سے انشاءاللہ جمعائی چلے جائے گی اب یہ دعا آج یاد کریں گے کہ جب بھی جمعائی آتی ہے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے یہ یاد کریں گے پہلے ایک مرتبہ ہمیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں پھر ہم مل کے پڑھیں گے ہمیں جب بھی جمعائی آئے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے لَا حَوْلَا وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِهِ الْعَظِيمِ سعیے یہ دعا کب پڑھنی چاہیے جب جمعائی آئے اور جمعائی آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جمعائی کو روکنا چاہیے جی جی تو جمعائی آئے تو جماعی کو روکنا بھی چاہیے اور یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے چلیں ہم ملکے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ہم نے دعا پڑھی کس کس کو یاد ہوئی ماشاءاللہ جعزان التاریخ کو یاد ہوگئی محمد عثمان التاریخ کو یاد ہوگئی اور آپ کا نام محمد حسان کو بھی یاد ہوگئی اور افان کو بھی یاد ہوگئی ماشاءاللہ سب کو یاد ہوگئی کیا بات کرسمتی چینل کے ناظرین دیکھیں یہاں موجود بچوں کو تو یاد ہو رہی ہے آپ بھی دھوڑاتے جائیں یہ لوگ جو سنا رہے ہیں آپ بھی سنتے جائیں انشاءاللہ سنیں گے تو آپ کو بھی یاد ہو جائے گی جی زازان سنانا چاہ رہے ہیں جی زازان سنائیں آپ ماشاءاللہ مرحبا جی آپ سنائیں بھی یاد رکھیں تو پیانے بچوں یہ یونٹ تھا ہمارا دعا کا جس میں ہم نے سنا کہ جمعی آئے تو کونسی دعا پڑھنی چاہیے اور جمعی کو روکنا بھی چاہیے جمعی اچھی چیز نہیں ہے جمعی یہ شیطان کی طرف سے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کو جمعی نہیں آیا کرتی تھی اب چلتے اپنے نیکس یونٹ کی طرف جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور کہہ لیں مجھے جو تاثرات سے لگتا ہے کہ بچوں کا فیوریٹ بھی ہے بچوں سے سوالات ہوتے ہیں بچوں کو جوابات دینے ہوتے ہیں کمپیٹیشن کی ایک فضاء قائم ہوتی ہے بچوں کو مزہ آتا ہے اب چلتے اپنے نیکس یونٹ کی طرف اور اس کا نام کیا ہے کون بتائے گا سب مل کے بتائیں بچوں کے سوال بچوں کے سوال بچوں کے سوالات بچوں کے سوالات میں ہمارے پاس دو ٹیمیں موجود ہیں میری سیدھی طرف جو ٹیم ہے محمد عثمان عطاری اور محمد حسان عطاری یہ ٹیم اے میں ہیں اور اس طرف میرے زازان عطاری اور محمد عثمان عطاری یہ ٹیم بی میں ہیں تو تیار ہیں سب جی ماشاءاللہ بھئی تیار ہیں سباشتو اور مشکل سوالات کریں ہیں آسان مشکل مشکل زازان عطاری کہہ رہے ہیں کہ مشکل سوال کریں دیکھتے ہیں زازان عطاری کے حصے میں کون سا سوال آتا ہے مشکل آتا ہے یا آسان آتا ہے دیکھتے ہیں چلے میرے پاس جو سوال آتے ہیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آسان ہے دیکھتے ہیں ان کے لئے آسان ہے یا مشکل جی سوال نمبر ایک اور وہ ہے ٹیم اے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند سے ریلیڈیڈ کون سا مشہور موجزہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے ما شاء اللہ مرحبا کیا بات ہے اب ٹیم بی سے سوال ہے تیار ہیں مشکل سوال کے لئے کیا بات ہے سورج سے مطالق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ بتائیں مشکل آ گیا سورج سے مطالق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا موجزہ ہے چاند کے دو ٹکڑے فرمائے سورج کو کیا کیا تھا یاد کریں یہ موجزہ کا تعلق ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو سے اثر کی نماز کا وقت تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے گود میں رکھا ہوا تھا اتنے میں کیا ہوا کہ سورج کا کام کیا ہے سورج نکلتا ہے اور پھر اپنے ٹائم پر چلا جاتا ہے اثر کی نماز کا وقت جا رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو نے اس دن اثر کی نماز نہیں پڑی تھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرام فرما رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو نے مناسب نہیں سمجھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہیں اور کہیں کہ میں نے اثر نہیں پڑی اب آپ سورج کو دیکھ رہے تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ اب سورج جا رہا ہے وہ رکنی رہا اور یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرام فرما رہے ہیں ان کی نیند میں خلل بھی واقعی نہیں ہونا چاہیے اور دیکھتے ہی دیکھتے سورج گروب ہو گیا اب کیا کریں اثر کی نماز اثر کی نماز چلے گی اب اس گم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو نمازوں سے محبت فرمایا کرتے تھے اس گم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھوں سے آنسو نکل گیا اور آنسو نکلا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصار پر گرا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم متوجہ ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اور فرمایا حضرت علی سے کہ کیا بات ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا واقعہ بتایا کہ میں نے اثر نہیں پری تھی اور آپ آرام فرما رہے تھے اور میں سورج کو دیکھ رہا تھا اور سورج گروب ہو گیا اب میری اثر تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو حکم فرمایا تو سورج واپسی لوٹ آیا اور پیارے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اثر کی نماز ادا فرمائی پھر دوبارہ سورج گروب ہو گیا تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا کیسا پیارے موجزہ تھا کیسا کہ کوئی سورج کو لوٹا سکتا ہے ایک دن جب چلے جاتا ہے دن جانے کے بعد دوبارہ وہ دن نہیں آتا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ابھی جیسے گھڑی میں ساڑھے چار بج رہے ہیں پونے پانچ بج رہے ہیں پونے پانچ بجنے کے بعد دوبارہ چار بج جائیں نہیں ہو سکتا جو ٹائم نکل گیا وہ آپسی نہیں آسکتا مگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مالی کے کائنات ہیں اس کا اظہار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کو حکم گیا سورج واپسی آگیا وہ ٹائم اثر کا جو چلا گیا تو وہ واپسی آگیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اثر کی نماز ادا فرمائی کتنا پیارا موجزہ ہے آپ کی خواہش کے مطابق آپ سے مشکل سوال ہوا مگر جواب نہ دے سکے چلیں کوئی بات نہیں ہمارا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ سوالات کے ذریعے انفومیشن میں اضافہ ہو چلتے ہیں ٹیم اے کی طرف مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما شاء اللہ محمد حسانت تاری نے فورا جواب دیا مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جی ٹیم بی سے دوبارہ سوال ہونے جا رہا ہے تیار ہو جائیں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کون ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی محمد حسانت تاری نے جواب درست دے دیا ہے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو سوالات کے بعد تو دل کر رہا ہے کہ ہم مل کے نعرے لگاتے ہیں کون نعرے لگائے گا جی نعرے لگائیں محمد حسانت تاری لگائیں گے اور ہم مل کے جواب دیں گے ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی چاری آرانے نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی اسمہ نیغہ دی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہے معابیابی جنتی جنتی ہر صحابی ہر صحابی یہ نبی جنتی 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 ماشاءاللہ مرحبہ بہت اچھے نارے لگا ہے ہمارے زازانت تارینے اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہمارا کمپیٹیشن بھی ہوا ماشاءاللہ بہت اچھے سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہوا موجزات بھی سنیں اور صحابی نبی کے بارے میں بھی سنا اور نارو کا بھی سلسلہ رہا اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اقتطام میں ہم اپنا مدنی مقصد دورا لیتے ہیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ از واجلل کٹس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل صلواللہ حبیب صلواللہ تعالی محمد صلواللہ کلاس روم غیب اسی کے بچو کلاس روم غیب کلاس روم بچو کا مدنی چینل آ گیا بچو کا آ گیا آ گیا